آج وہ ایمکرین جو پولنگ اسٹیشنوں پہ قبضے کرتی تھی جو ہر مرتبہ ہوتا کیا تھا ووٹ بڑھائے جاتے تھے لاکھ ملے ہیں سوہ لاکھ ملیں گے آئندہ آگے جا کے دین لاکھ ملیں گے آج دو ہدار اور تین ہدار ووٹ مل رہے ہیں پیپلز پارٹی کو ان سارے حالات سے میرے بھائیوں نے یہاں تذکرہ کیا بنگلہ دیش کا تذکرہ آیا دیگر تذکرے بھی آئے سبت سیکھنا چاہیے یہ ڈاکا یہ چوری یہ لوٹ مار یہ کرپشن ایک دن اس کا انجام ہوگا الحمدللہ جماعت اسلامی اس وقت بھی کھڑی بھی تھی دھٹی بھی تھی لوگوں کا مقدمہ لڑھ رہے تھے پورے عظم کے ساتھ لڑھ رہے تھے پورے جذبے کے ساتھ لڑھ رہے تھے لاشیں اٹھا رہے تھے پیچھے نہیں اٹھے سب اور اس پہ کامت کے ساتھ کھڑے رہے یہ نہ سمجھو جماعت اسلامی ڈھوک جائے گی تمہیں انشاءاللہ گھٹنے ٹیٹنے پہ مجبور کر دیں گے اور یہ جماعت اسلامی ہے یہ لوئے کے چنے ثابت ہوں گے ذرا چبا کے تو دیکھو جب تیہ کریں گے انشاءاللہ وزیرہ اللہ ہاؤس بھی جائیں گے جب تیہ کریں گے تم اپنے آئیڈیاز کرتے رہو ہمارا اپنا آئیڈیا ہے جب تیہ کریں گے شارع فیصل بھی بند کریں گے اٹھارویں ترمیم کے بعد سارے اختیارات آپ کے پاس تعلیم کا اختیار بھی آپ کو حاصل ہے بلدیاتی اختیار بھی آپ کے پاس ہے صحت کے ادارے بھی آپ کے پاس ہیں اب تو کچھرا چننے کا ادارہ بھی آپ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے گھٹر کے ڈھکن بھی آپ بنائیں گے یہ سارا اختیار آپ کے پاس ہے اور ایک بات یاد رکھیں آپ کا تین ہزار ارب روپے کا بجٹ ہے یہ شہر کراچی ان تین ہزار میں سے سب تائیس سو ارب روپے یہ شہر کراچی ادا کرتا ہے پچانوے فیصد صوبے کے بجٹ کا کراچی ادا کرتا ہے ملک کے چھہ سٹھ پیسد بجٹ کا کراچی ادا کرتا ہے یہ کراچی آگے بڑھتا ہے پورا ملک آگے بڑھتا ہے لیکن آپ میں تو اس پورے کراچی کے ٹیکسس پر قبضہ کیا ہوا ہے آپ دینے کو کچھ تیار نہیں ہے انتخابات ہوتے ہیں آپ کو لوگوں نے مسترد کر دیا لیکن آپ یہاں بھی قبضہ قبضہ بن کر قابض مافیا بن کر آپ لوگوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے کبھی فارم فورٹی سیون کی شکل میں مسلط کیا جاتا ہے کبھی فارم گیارہ کی شکل میں تیرہ کی شکل میں مسلط کر دیا جاتا ہے اور آپ کے ساتھ آپ کے وہ ہم نواہ ہم پیالہ ہم نوالہ بھی موجود ہیں جن کا نام اگر پوچھے تو نام بھی شاید اب لوگ نہیں لیتے ان کا نام ایم کیو ایم ہے وہ بھی آپ کے ساتھ اس سارے معاملات میں شریک جرمے کراچی شہر کو تباہ کرنے میں سب برابر ہے یہاں کے ووٹوں پہ ڈاکہ ڈالو یہاں کے نوٹوں پہ ڈاکہ ڈالو یہاں کے رہنے والوں لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالو اس شہر سے کوئی لوٹو خسوٹو لیکن اس شہر کو تم دینے کے لیے کچھ تیار نہیں ہو پچھلے ساتھ آٹھ برس میں ہم نے مستقل شہر کے موضوعات پہ بات کی ہے اس پہ ہماری کمپین بھی جاری ہے ہم بات بھی کرتے رہتے ہیں پانی کا مسئلہ ہو سیوریس کا مسئلہ ہو سڑکوں کا مسئلہ ہو دیگر مسائل ہو اور اسی طرح میڈیکل کالیج کے ٹیسٹ کا مسئلہ ہو سارے 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 موضوعات پہ الحمدللہ جماعت اسلامی کی لیڈرشپ اس بات کی کوششہ کے لیے کوششہ ہیں کہ عوام کی آواز بنا جائے ان پچیس کروڑ عوام کی آواز بنا جائے ان کو بتایا جائے کہ اپنی قوت کو پہچانو پچیس کروڑ انسانوں اپنی قوت کو پہچانو کہ شند لوگوں نے حق تمہارا چھنا ہے ہاں کیسے جینے پر یہ بھی کوئی جینہ ہے بے شعور بھی تم کو بے شعور کہتے ہیں سوچتا ہوں یہ نادہ کہ سوا میں رہتے ہیں ہاتھ میں علم لے کے اب بھی تم نہ اٹھو گے پچیس کروڑ انسانوں زندگی سے بے گانوں یہ ملے یہ جاگی رہے کس کا گھون پیتی ہیں بیرکوں میں یہ فوجیں کس کے دم سے جیتی ہیں جب شواب پہ آکے خیس لے لہاتے ہیں کس کے نین روتے ہیں کون مسکراتے ہیں بولنے پہ پابندی سوچنے پہ تعدیرے آج بھی غلامی کی پاہو میں زنجیرے اٹھ کے درد مندوں کے صبح و شام بدلو بھی جس میں تم نہیں شامل وہ نظام بدلو بھی